ترکی کی بدحالی جڑی تھی معایدہ کے تحت سلطنت عثمانیہ توڑ دی گئی اور اس کے سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا ترکی میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور عربی میں آزان پر پابندی لگا دی گئی اور نماز گھروں کے اندر محدود کر دی گئی عورتوں کا برقہ ختم کر دیا گیا اسلام کی بات کھل کر نہیں کر سکتے ترکی سیکولر ریاست کے طور پر سامنے آئے گی ریاست کے اساسے جو تین بڑے آزموں پر محیط تھے ضبط کر لیے گئے ترکی اپنی زمین پر بھی مادنیات نہیں نکال سکتا ہے ہر شہ خریدنی پڑے گی سو سال تک تیل نکالنے پر پابندی ہوگی ماہرین کے مطابق یہ پابندی سب سے خطرناک ثابت ہوئی باسفورت سمندر کی پورٹ کو فری کر دیا گیا معایدہ کی میاد سن دو ہزار تئیس میں ختم ہونے کو ہے اور ترکی کی ترقی دراصل مسلمانوں کی ترقی گمان کی جا رہی ہے رجب طیب اردوان کی شکل میں مسلمانوں کو جو مسلمان کبھی علم و ہنر تاریخ و فلسفہ طب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ میدان جنگ اور امن بقائے باہمی کے علم بردار تھے اپنا لیڈر سمجھنے ہیں جو مسلمانوں کو کھوئی ہوئی میراز واپس دلانے کی جانب کامزن کریں گے امید بہار موجود ہے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر مسلمان ایک دفعہ پھر کٹھا ہونے کو ہیں